ہو جب فرقے تہاں ترسامنے اور ایک چننا ہو سمجھ میں کچھ نہیں آئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے تو پریلی میں چلے آنا السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ و برکاتہو میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے صاحب این اکرام جس طریقے سے کاری احمد حسن گالی باز اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے اسی طریقے سے یہ بے بخوف جو درگاہ کا مجاور ہے یہ بھی اپنے آپ کو عالمی کہتا ہے اب دیکھیں اس سے بات کرنا ضروری یہ تھا کہ ایسے لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جہالت کھل کر کے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جاہل نے باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ اٹھایا تو میں نے صرف اس سے ایک ہی سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اگر ذاتی کی تھی تو جب حضرت علی کرم اللہ وزر کریم کے ہاتھ میں خلافت آئی تو جب آپ کے ہاتھ میں خلافت آئی تو کیا آپ نے باغ فدق کا معاملہ کیا کیا اپنی ذاتی کا بدلہ لیا اور جو ذاتی آپ کے ساتھ باغ فدق کے لئے ہوئی کیا وہ آپ نے اپنے بچوں کے نام کیا نہیں کیا بلکہ جو نظام حضرت ابو بکر صدیق نے چلایا حضور علیہ السلام کی حدیث کو فالو کیا کہ حضور نے فرمایا کہ سیدوں کو صدقہ کھانا منع ہے اب دیکھئے عرب کا یہ معاملہ ہے آج بھی ہے کہ جان کا صدقہ مال ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو مار دیا اب اس کو سجا ہو گئی تو جس کو سزا ہو گئی تو اس کے گھر والے جس کا بچہ مرائے ان کو اگر مال دولت آفر کریں تو یہ اٹھوڑتی ہوتی ہے کہ وہ مال اور دولت لے کر کے اس کو بخشوا دیں مطلب اس کو رہا کروا دیں تو یہ معامل ہے وہاں کا تو جب حضور علیہ السلام کا لشکر پہنچا اس قبیلے سے جنگ کرنے تو اس قبیلے نے جان کا صدقہ وہ باغ فدق دیا حضور علیہ السلام نے اس کو قبول کیا قبول کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہے کہ صدقہ سیدوں کے لئے منع ہے یہ حدیث ان تک پہنچی ہوئی ہے حضرت علیہ کو بھی یہ حدیث معلوم ہے تو آپ نے وہی نظام چلایا جو حضور نے چلایا مطلب اس کے اندر جو کام اور جو منافع اور اس کی جو عجرت ہی وہ سب میں بڑھ جاتی تھی تو وہی نظام حضرت ابو بکر صدیق نے چلایا تو جب حضرت فاطمہ تو زہرہ نے اس کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہی حدیث ان کو بتائی اور حضرت علی کرماللہ تو عجل کریم نے بھی اس کی تشدید کی ہاں میں نے یہ حدیث حضور سے سنی اب یہ موجود ہے اب اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ نظامت آئی خلافت آئی اور بھاگ فدق کا نظام آیا تو آپ نے بھی اسی طریقے سے چلایا اس کے بعد حضرت عثمانو غنی نے بھی اسی طریقے سے چلایا اب جب خلافت حضرت علی کرماللہ تو عجل کریم کے پاس آئی تو حضرت علی کے پاس جب خلافت آئی تو جب آپ کے ساتھ ذاتی ہوئی یا نہ حق آپ کو پریشان کیا گیا ہوتا یا آپ کے ساتھ ذاتی ہوئی ہوتی تو بھاگ فدق آپ امام حسن امام حسین کے نام پر کرتے لیکن انہوں نے بھی اسی طریقے سے نظام چلایا اور پورے عرب کا نظام ان کے پاس آیا خلافت اس کے بعد جب امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا تو امام حسن نے بھی اسی طریقے سے نظامت چلایا اور اپنی خوشی سے حضرت امیر مابی رضی اللہ عنہ کو خلافت دی اور خلیفہ بنایا اب جب ان کو خلیفہ بنا دیا تو کیا اہل بیعت اور کیا کہتے ہیں ان کی یہ شان تھی کہ ایسے ان کو خلیفہ بنا دے جو دین کو نقصان پہنچا دے نہیں بلکہ اہل بیعت سے زیادہ پڑھا لکھا اہل بیعت سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو خود فرمایا تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیعت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو جب یہ سوال میں نے اس سے کیا کہ جب حضرت علی کرماللہ عجل کریم کے ہاتھ خلافت آئی تو آپ نے باغ فدق کا کیا معاملہ کیا تھا تو یہ جواب نہ دے سکا کیونکہ ان جاہلوں کے پاس جواب ہے ہی نہیں ان کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ حضرت علی نے وہی نظام چلایا جو حضرت عثمان و غنی حضرت عمر اور حضرت عبوبکر صدیق نے چلایا دوسری بات اگر حضرت علی کرماللہ عجل کریم کو تخلیف ہوتی اور پریشانی پیش آتی یا ان کا گھر جو یہ لوگ جاہل کہتے ہیں جلا دیا تھا فلانا ڈمکانا تو حضرت علی کیا حضرت عبوبکر صدیق حضرت عمر اور حضرت عثمان و غنی کے پیچھے نماز پڑھتے بلکل نہیں پڑھتے تو یہ حال ہے ان جاہلوں کا اب اس سے بات کرنی ضروری یہ تھی کہ جب یہ لوگ جاہل جواب نہیں دے پاتے تو گالی گلوچ کرتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا غسل جو ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کا حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جوزہ مبارکہ نے کیا اب ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے ٹھیک اور حضرت علی کرم اللہ تو عجل کریم کے ساتھ مل کے کیا اب یہ حدیث میں بھی ہے روایتوں میں بھی ہے اب ان جاہلوں کو کیا سمجھائے جائے کیا پڑھائے جائے اچھا سب سے پتے کی بات کہ اگر آپ کربلا کے بہتروں کے نام پڑھیں گے دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر یہ بہتر نام مبارک ہے اب اس میں حضرت عثمان بن علی حضرت عبوبکر بن علی اور سب سے نیچے دیکھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ملیں گے تو اگر اہلِ بیعت کے ساتھ ذاتی کی ہوتی ہیں تینوں خلیفاؤں نے تو کیا اہلِ بیعت اپنے بچوں کے نام اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے نام ان پر رکھتی اب یہ جاہل کہتا ہے کہ تقیہ کے طور پر رکھا اب تو جاہل کے بچے تقیہ کے طور پر تو اپنے بچے کا نام یزید رکھ دیں نہیں رکھے گا تو یہ حال ہے ان لوگوں کا تو آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے سے جاہل جاپٹوں سے بچیں اپنے آپ کو بچائیں اپنا ایمان بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنے بچوں کا بھی ایمان بچائیں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ کیا بولے آپ جو چاکلا تم لوگ چلاتے ہو تمہارا بپ پر جو چلاتے ہو اس کے ساشٹمہ رہنے اچھا یہ بتمیزی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے یا ابھی ابھی شروع کی ہے تم لوگ چکھا ہے اس لئے سیکھ لیے ہم نے تو نہیں سکھا ہے ہم تو اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں ہم تو صحابہ کا عدد سکھاتے ہیں ہم تو آپ کو اخلاق سکھاتے ہیں محبت سکھاتے ہیں آپ لوگ بدبخت لوگوں کے بچے بات ہیں ابھی آپ لوگوں کا جو کاری ہے مدحسن ہے وہ جیل میں بند ہو گیا اب تم لوگوں کی بابی ہیں ہم کو کون مطلب ہے وہ اسے ہم کو کون فالو کرتے ہیں کس کو فالو کرتے ہو ہم کتاب کو فالو کرتے ہیں کون سی کتاب جو تم لوگ مانتے ہوتی ہے کون سی کتاب مانتے ہیں جو تم لوگ مانتے جو جو مانتے اس کو فالو کرتے ہیں جو جو مانتے اس کو فالو کرتے ہیں پھر تمہیں اسے بدبخت ہوگے تو پھر تو اچھے انسان ہونا چاہیے تھا آپ کو چاہی کہ اب ہم جو کتاب فولو کرتے ہیں اس میں تو چھو چھو باتیں لکھی ہیں کیا کیا لکھی ہیں اس میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ چکلا چلانا یہ پھلانا ڈمکانا لکھا بلکل لکھا اس میں اچھا کونسی کتاب پڑھے پڑھے نہیں نا تم عالم ہو پڑھے نہیں ہوتا پڑھے نہیں ہوتا پڑھے ہوتا پڑھے ہوتا لیکن تم لوگ علم حاصل کیے نہیں علم نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا علم ہوتا علم آہ جو بھی بول لو لیکن تم لوگ حاصل کیے نہیں ہوتا حاصل نہیں ہوتا حاصل ہوتا ہے حاصل لوگ پھلوائے نہیں ڈنگ کے اور بولو اس کا کسی ڈہلا کی بولو کس کا تم لوگ ڈنگ کے پھلوائے نہیں ہیں پھنے مولویوں سے مولوی نہیں ہوتا ہے مولوی ہوتا ہے آہ پھلوائے نہیں اس کا مطلب کھا سے پڑھ گیا ہے اب اس کا مطلب نہیں بتائے گا میں پوچھا ہوں کہاں سے پڑھ کے آئے ہو یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی علیم ہے تو ہم سے بات کر سکے اب تم سے کیا بات کرے تم جاہل ہو جاہل ہے جاہل کون ہوتا ہے جاہل کون ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی علامت جھوٹ بلے گا گالی بکے گا تو تو جھوٹ ہو نا سالے فدک سے بھاگ رہے ہو فدک نہیں ہوتا ہے فدک ہوتا ہے فدک نہیں ہے فدک ہے جاگیر فدک فتہ کر کے جاہل اچھا فدک ہے پیلکل اچھا باغ فدک جاگیر فدک باغ فدک اچھا جاگیر فدک اور باغ فدک اچھا فا چھiencies شروع ہی ہے فا سے شروع ہی ہے ابیں چوٹین اب آگے فدک فدک اب فدک ہوتا ہے یا فدک ہوتا ہے فدک فدک اچھا جب ہجے کرو تو اس کو فا اب ہجے نہ کرائی بتا کہ کون سالہ گلتی تو جاہل ہے تو میں کیا بتاؤں پہلے ہجے کرو اس کو کیا کہتے ہیں فا جاہل سالے پہلے بچانا اپنے آپ کو کہ تو سائے کی جلد امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے جب خلافت میں باغ فدک کا نظام ان کے ہاتھ میں آیا تھا تو حضرت علی نے کیا کیا تھا فیس اب اہل بایت جو جلمن ان سے جلمن کی بے وقوف انسان جب حضرت علی کی خلافت آئی تھی چوتھی خلافت حضرت علی کی جب خلافت آئی تھی حضرت عثمان و غنی کے بعد تو حضرت علی کے ہاتھ میں باغ فدک کا نظام آیا تھا یا نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا کس نے نہیں دیا تھا دیا نہیں تھا جو اہل پہل سے جلمن چھینہ جاتا ہے اب جلمن کیا ہوتا ہے بے جاہل آدمی میں نے چوتھے خلیفہ کون تھے چوتھے خلیفہ کون تھے اس طریق مولا علی کے ہاتھ میں جب خلافت آئی تھی تو پھر آپ نے باغ فدک کا کیا کیا تھا وہ اسے ہی چھوڑ دیا جاہل کے باغ فدک سے عجرت باتتے تھے کی نہیں باتتے تھے جب ہاتھ میں خلافت آئی تھی جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو باغ فدک کا جو عجرت تھی وہ لوگوں میں آپ تقسیم کرواتے تھے کی نہیں کرواتے تھے اب بے وکوف آدمی ایک بات بتا ابھی جیسے مثال کے طور پر ابھی کا پردان منتری کون ہے ہندوستان کا موڈی تو اس کے ہاتھ میں انڈر میں ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ابھی کوئی بھی فیصلہ لے سکتا ہے اگر اس کے ساتھ اس کے پاسٹ میں کوئی ظلم یا ذاتی ہوئی ہوگی ابھی سن میں پہلے سن پہلے سن اگر اس کے پاسٹ میں کوئی ظلم یا ذاتی اس کے اوپر ہوئی ہوگی تو اس کو وہ ابھی ٹھیک کر سکتا ہے کی نہیں موڈی یہ بتا تو اسی طریقے سے جب خلیفہ حضرت علی بنے پاسٹ میں اگر باغ فدک ان سے چھینہ گیا یا ان کے اوپر ظلم کیا گیا یا ان کے خلاف ساجی سے کی گئی تو اپنی خلافت میں باغ فدک وہ اپنے نام کرواتے اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہے نا تو ایسا کیے تھے حضرت علی ابھی تو بتا نا تو اس کتابیں پڑھ کے آیا امیر پاس دے وقت یہی جانتے ہیں جرمن چھینہ جاتا ہے ابھی اہل اے بہت سے جرمن چھینہ گیا تو جب حضرت علی کی خلافت آئی کتنے دن خلافت رہی حضرت علی کی سارے چار سال سارے چار سال میں اگر کوئی پردھان منتری بنتا ہے سارے چار سال میں وہ کیا کیا کر دے گا تو سوچ مطلب خلیفہ کس لئے بنے تھے پھر وہ خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے خلاف خلیفہ جو بنتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا کیا نظام آتا ہے سارا نظام آتا ہے سارا نظام آتا ہے نا تو جو جو عزاتی ان کے ساتھ ہوئی تھی سب بدلہ لینا چاہے تھا ان کو کیوں بدلہ لیں اہل بیعت بدلہ نہیں لیتے ہیں کیا نہیں لیتے اہل بیعت بدلہ نہیں لیتے اہل بیعت جلم کرتے ہیں ایک مڑے 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 م کیا گیا تھا ابے میں کیا پوچھ رہا ہوں حضور کا دندان مبارک شہید کیا گیا تھا تو میرے نبی نے بدلہ لیا تھا کی نہیں لیا تھا کافر منافق ہے اچھا یہ بتا سورے سورے عذاب کب نازل ہوئی تھی اور سورے توبہ کب نازل ہوئی تھی جب کبیلہ جب دو کبیلوں کے درمیان ایک مباہدہ ہوا یعنی فیصلہ ہوا کہ تم اس کو پریشان نہیں کرو گے اور وہ تم کو پریشان نہیں کرے گا تو جب کافروں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تو سورے توبہ نازل ہوئی نا کہ ان سے بدلہ لو تو ان سے بدلہ لیا گیا تھا کنی اللہ کے رسول نے بدلہ لیا تھا تو ابیس سےworks پر بدلہ لیا گیا کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر ابے اس بیوکور کہ اس کبیلے کو مار دیا تھا اس کبیلے کے چھل دن آق مارا تھا خالق پلاننگ لینے پر بدلہ لے لیا اب سن 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 خالق پلاننگ کرنے پر اللہ کی رسول نے بدلا لیا سنت جاہل شریف پلاننگ کرنے پر شریف پلاننگ کرنے پر تو پڑا نہیں ہے جاہل ہے شریف پلاننگ کرنے پر اللہ کی رسول نے بدلا لیا ان سے کافر اور منافق مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے کافر اور منافق مسلمانوں میں فرق کیا ہوتا ہے کافر کافر ہے اور منافق وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد حضور کی شان میں گستافی کرے تو وہی جو گستاک ہوتے ہیں مسلمان بن کے جو چھوٹے اس کو بولتے ہیں منافق منافق اگر تمہارے بیچ میں بھی رہتا ہو تو اللہ کی رسول حدیث آئی ہے کہ اللہ کی رسول اللہ نے فرما حدیث نمبر حدیث نمبر ہم کو پتا نہیں ہے لیکن ہم نے نمبر بتائیں گے تمہیں چلو پڑھ کے بتا سنو اللہ کی رسول کہتے چیز ہے علی میرے بعد میرے جانے کے بعد ابو بکر عمر حثمان پہ کوئی کولت آیا کچھ بھی کریں لوگ ایسے ایسے کریں گے آ jury یہ بخاری میں آیا ہے کہ میرے جانے کے بعد ابو بکر عمر تمہارے خلاف کچھ کریں گے تو تم تلوان نہ اٹھانا یہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے یہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے ہاں بخاری اچھا اگر یہ بخاری کی حدیث میں نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ تم کو جحنم کے نشلے طبقے میں ڈالے اگر یہ کلینی کی کتاب میں ہوا شیعا رابilot کی کتاب میں ہوا تو اللہ تعالی تم کو جہانم کی نشل طبقے میں ڈالے آمین بول آمین بول پہلے آمین بول آمین بول آمین بول پہلے آمین تو بول پھر دخلی اگر بخاری میں تُو نے یہ دکھا دیا کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر تم پر ظلم کریں گے تم تلوار نہ اٹھانا اگر تُو نے یہ دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو جہنم کی نسلے طبقے میں ڈالے میں آمین بولتا ہوں اللہ دکھایا تو تیرے پر ڈالے آمین بول پہلے آمین بول پہلے آمین بول پہلے آمین بول آبے آمین بول چاہل گدھے آمین بول آمین بول آمین بول آمین بول آچھا اب اس بات کا جب تو آمین نہیں بولے معلوم ہے تو جھوٹا مکہ رہا اب ایک بات کا جواب دے ایک بات کا جواب دے وہ حدیث نہیں ہے ایک بات کا جواب دے کہ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا گھر جلایا اہلِ بیعت کا تو امام حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا تھا تکایہ کے لئے تکایہ کے لئے رکھا تھا مطلب کیسے پکارتے تھے اپنے بیٹے کو جیس طرح تو جانتا ہے مطلب کسی کافر کا منافق کا تکایہ کے لئے نام رکھنا جائے تو اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھا تکایہ کے لئے تو بھی یزید رکھ لیتا نام ابے تیرا چاچا جو یزید تھا جو تیرے اببہ کا یار تھا تیرا چاچا تکایہ کے لئے ابے گدے سن میری بات کا جواب دے پہلے کہ امام حسین نے امام حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر سن سن اپنے بیٹے کا نام ابو بکر اپنے خاندان میں عمر امان امان کسی بات کا جواب نہیں دے گا تو عالم ہے شیعہ رافضیوں کا پھر بھی تیرے پر جواب نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں امام حسین نے امام حسین نے امام حسین تو میں نے پھتک کر تو ابے پھتک کر تو تیرے کو جواب دیا میں نے کہ جب حضرت جب حضرت علی کے ہاتھ میں نظام آیا سن 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 اے بے بکر حضرت علی کے ہاتھ میں جب خلافت آئی تو حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام پہ کیا تھا ابے پہلے جو چل لکھا ہے اس کا جواب دے نا وہ لکھا ہی نہیں بخاری میں تو جھوٹ بولا ہے مکار ہے تو یہ سب بھی جھوٹ ہے کہ عمر ابو بکر رکھا تھا کہاں سے ثابت چاہتا کیا 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 ابو بکر رکھا تھا کہاں سے ثابت چاہتا کیا کیا اس حدیث میں لکھا ہے کہ عمر ابو بکر رکھا ہے کیا رکھا ہے کون نام رکھا ہے ابے گدھے کے بچے جا کے بہتر جانساروں کے نام پڑھ لے کربلا میں جا جا کے پڑھ لے کچھ پڑھ لکھا کر کچھ پڑھا لکھا کر بہتر جو گئے تھے کربلا میں تو جا کے تُو پڑھا ہی نہیں مجھے کیا پتا بہتر کا جانسار جو کربلا میں گئے تھے میں بتا رہا ہوں پہلے میرا سوال سن لے بہتر جانسار جو امام حسین کے ساتھ گئے تھے ابے سننا بہتر جانسار جو امام حسین کے ساتھ گئے تھے ان کے نام بتا کیا کیا تھے نام نہیں پتا ہمیں کو نہیں پتا تو تُぎ کو پتا کیا ہے بھئے گدھے ابے سالی نام نہیں پتا رہنے سے ابے نام زیر عوضی تُجھ کو پتا کیا ہے نام کسی کو نہیں پتا رہنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے اچھا نام پتا رہنے اچھا تو یہ بتا امام حسین کے خاندانواد میں ابو بکر عثمان عمر کس کے کس کے نام سے کس کے کس کے نام سے ابے فضت کا تو میں نے تیرے کو جواب دے دیا کہ جب حضرت علی کے ہاتھ میں خلافت آئی چار سو ساڑھے چار سال تو آگے صدق انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر کیا یا اپنے نام پر کیوں نہیں کیا جب ان کے ساتھ بیمانی ہی تھی تو ٹھیک کر لیتے جو اہل بیعت سے جلمن چھینہ جاتا ہے مسلمان منافق سے تھوڑی اہل بیعت سے تو اہل بیعت سے دکھائے جاتا ہے اہل بیعت سے اہل بیعت سے اہل بیعت سے خلافت بچھین لی گئی تھی تمہارے مطابق تو خلافت کیوں لے لیا انہوں نے اب کسے لیتے کیوں لیا انہوں نے چوتے خلیفہ کیوں بنے چوتیاں بدا چوتے خلیفہ کیوں بنے خلافت جب چھینے گئی تھی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جب چوتھی خلافت کیوں لی انہوں نے پھر پہلے یہ بتا چوتھی خلافت کیوں لی او گدے چوتھی خلافت کیوں لی انہوں نے پھر چلٹا پلٹا بات کر رہا ہے جائل پیدی سیری بات کر رہا ہوں چوتھی خلافت کیوں لی انہوں نے پیدی بات کر رہا ہوں 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 ابے جب میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلی خلافت انہوں نے نہیں لی تو چوتھی خلافت کیوں لی تو کیا کرے گا چوتھی خلافت کیوں لی انہوں نے چوتھی خلافت کیوں لی انہوں نے لوگوں نے تسلیم کی لی کس کے تسلیم سے لی کس کے تسلیم سے لی ان لوگ سے تینوں کلپا سے اتھا آگے کہ ان لوگ گجبکار ہیں میں پوچھ رہا ہوں جن لوگوں نے ابو بگر شدیق کو خلیفہ بنایا ان لوگوں کے کہنے پر چوتھی بار خلافت لی انہوں نے ابو سالے تینوں لوگ سے پارسان ہو کون پارسان تھے یہی لوگ جو صحابہ تھے ابو گدھے کارڈ کے علو تینوں دنیا سے چلے گئے تھے تم نہ خلیفہ بنے حضرت علی گدھے ابو سالے کہاں سے کارڈ کے علو ابو حضرت عثمانو گنی کی شہادت کے بعد ان کو خلافت ملی تھی نا گدھا تم لوگ کہاں پڑتے ہو بے سن حضرت ابو بگر کی خلافت دو سال حضرت عمر فاروق کی دو سال میں ان کا وصال ہو گیا حضرت عمر فاروق کی خلافت کتنے دھائی سال دھائی سے تین سال ان کو شہادت ملی اس کے بعد حضرت عثمانو گنی خلیفہ بنے حضرت عثمانو گنی جب شہید ہوئے تب حضرت علی کو خلیفہ بنایا گا تم لوگ پڑھائے ہوئے کیا کرتے ہو بے ہاں پڑھائے جارتے ہیں معلوم ہوتے رکھو اب جب حضرت علی خلیفہ بنے سن سن جب حضرت علی خلیفہ بنے پورے عرب کا نظام ان کے ہاتھ میں آگیا مدینے سے مکہ تک پورے عرب کا وہ نظام ان کے ہاتھ میں آگیا تو باغ فدق امام حسین امام حسن کے نام پر کیوں نہیں کیا انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ نام فرمانی کیوں کر دی مطلب کس کے نام تھا باغ فدق کسی کے نام تو نہیں تھا باغ فدق کی جو عجرت ہوتی تھی وہ سب میں بڑھ جاتی تھی یہی شروع سے چلا آ رہا تھا اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ کی رسول نے فرمایا کہ صدقہ کھانا سیدوں پر حرام ہے منع ہے مطلب سید صدقہ کھا سکتے ہیں مطلب سید صدقہ کھا سکتے ہیں صدقہ نہیں کھاتے ہیں صدقہ نہیں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پہلے جاگیر بتا نا پہلے جاگیر بتا کہ باگے فرق حضور کا ذاتی تھا یا صدقے میں ملا تھا سن سن پہلے میری بات سن پہلے میری بات سن پہلے بات سن حدیث سن بے جاہل 392-393 فاطمہ جہرہ جہرہ نہیں ہوتا ہے دنیا سے جانے تک ابو بکر سے خفا رہی اس حدیث میں کہا لکھا ہے کہ وہ خفا رہی اس میں کہا لکھا ہے کہ وہ خفا رہی اس میں اب سن اس میں لکھا ہے کہ چھ مہینے تک آپ نے ان سے بات نہ کی چھ مہینے دنیا میں رہی اب سن نا آگے تو سن آگے تو سن جو دوک دے وہ ہم کو دوک دے اچھا حضرت فاطمہ کا غسل کس نے کیا تھا ابے نبی کی تو بات مان لیا ابے حضرت فاطمہ کا غسل کس نے کیا تھا جہنم میں جائے گا ابے جاہل آدمی حضرت فاطمہ کا غسل کس نے کیا تھا مولا علی مولا علی کے ساتھ کون تھے اب کون سے میں معلوم مولا علی جاہل کے بچے حضرت عبوبکر صدیق کی بی بی تھی جنہوں نے غسل دیا تھا ابے قدے کے بچے اممہ آئیشہ کا فرمان اسی حدیث میں ہے اسی حدیث میں ہے ابے سن تو لے ہاں سن تو لے وہ ناراض وہاں لکھا ہی نہیں جھوڑ بولا ہے تو سن حضرت فاطمہ تو زہرہ چھ مہینے سن تو ابے سن لے نا حضرت فاطمہ ابے سن 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 پڑھ لے حدیث جاگے ڈھنگ سے حضرت فاطمہ تو زہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ نے وسیحت کی تھی حضرت علی سے کہ میرا غسل حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی دیں گی ابے اسی میں لکھا ہے ابے سننا سن پڑھ اب دن مجھے پڑھنی نہیں دے رہا ہے حضرت علی حضرت علی کرم اللہ تو وزر کریم نے جو غسل کا سامان ہوتا ہے جو اسے کفن کاٹنا کفن لانا پانی کھٹو کرنا وہ سارا انتظام حضرت علی نے کیا اور غسل جو کیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے کیا رضی اللہ اب اس کے بعد جب انہوں نے غسل کیا حضرت فاطمہ تو زہرہ فاطمہ تو زہرہ کا کس نے غسل کر آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے کون سے حدیث میں دکھائے گا بخاری میں حدیث نمبر بتا اب دکھا دیا تو حدیث نمبر دکھا دیا تو دکھا دیا تو جو تُو حدیث پڑھ رہا نا اس کو پر شروع اب جو تُو نے ابھی بتایا نا حدیث جو تُو نے حدیث بتایا نا اب جو تُو نے ابھی حدیث بتایا نا پڑ اس کو حدیث کو اب پہلے بتا نا بھون سڑی کے کون سے حدیث ابے گدھے کے بچے اسی حدیث میں ہے ابے تنی مار کھائے گا بہنچود دیکھے سامنے گا ہم کیسے جائل ہے اسی حدیث میں دیکھا بھون سڑی کے دوسرے سے غسل کر رہے ہیں تم لوگ ابو بکر سے کوسل کر رہا ہوگے ابے ابو بکر صدیق کی بیوی نے کیا جائل کتے ہیں اب بتا مجھ کو اب مجھ کو بتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی سے کیا بولاتا انہوں نے مادر چود بات کرنے کا ڈنگ نہیں آتے بہنچود حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق ابے بے وکوف حدیث پڑنا نہیں آتا کیوں پڑتا ہے اسی حدیث میں پڑ پڑ حدیث پڑ ابے پڑک نہیں حدیث نہ بہنک ابے وہ ہی حدیث جو ابھی پڑھ رہا تھا جو بھی تو پڑھ رہا تھا جس میں چھ مہینے ناراض نہیں بات نہیں کیا جو ابھی نمبر بتا رہا تھا ابھی ابھی جو بتا رہا تھا نمبر مجھے سب یاد ہے لیکن تم جیسے کو نہیں بتاتا ہوں تم لوگ سالے جاہل ہو اچھا ایک ماں بتا عورت کا غسل مرد کر سکتا ہے عورت کا غسل مرد کر سکتا ہے کون کرتا رہے حضرت فاطمہ کا غسل کس میں کیا تھا کون کرتا ہے حضرت فاطمہ کا غسل کس نے کیا تھا آیاں jestem عورت مجھے جو کے سردار ہیں میں پوچھ رہا ہوں حضرت فاطمہ کا غسل کس نے کیا تھا آق بڑے اورے حضرت فاطمہ کا غسل کس نے کیا تھا کون سے مدر تردیں وڑے ہو دے بینچو حضرت فاطمہ کا غسل کس نے کیا تھا حدیث دو بھؤسڑھی والے بیماغ نہ خراب کرو اب میں گدھے کے بچے بیدار کے بودھا چھوڑا تے گھامر تو گالی بکتا رہے گا رابزی ہے تری ریکارڈنگ یوٹیوب پر جائے گی یوٹیوب پر جائے گی ابھی ریکارڈنگ ابو بکر چکلا والا بھو سڑی والے ینتم اللہ رسولتار کی بیوی نے غسل دے گا حضرت ابو بکر شدیج کی بیوی نے غسل کیا تھا بس جاہل کے بچے گدھے کی اولاد جا کر کے پڑھ لے تھوڑا پڑھ لے جا کر کے چل اب میری بات کا جواب دے حضرت علی کی خلافت جب آئی تو باگے صدق کا کیا ہوا تھا میرے سوال کا جواب دے پہلے میرے سوال کا جواب دے حضرت علی کے ہاتھ میں جب خلافت آئی تو باگے صدق کا کیا ہوا تھا دیکھیں سامین اگرام یہ ہے جاہلوں کے جپٹ مولیوی ان بے بخوفوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ تُس زہرہ رضی اللہ غسل کس نے کیا تھا مہدرچور عورت کا کوئی وہ دوسرا نام احرم دیتا ہے میں تو دوسرا نام احرم کی میں نے بات کب کی بے غسل بہن سڑی کے سب ریکارڈ ہو رہا ہے میں نے کیا بولا حضرت ابو بکر صدق کی بیوی نے غسل دیا حضرت ابو بکر صدق کی بیوی نے غسل کیا تو بولا ابو بکر نے کیا جھوٹو پر اللہ کی لانا اللہ تعالیٰ تم کو جھوٹو جھوٹو کے اللہ تعالیٰ تم کو جھوٹو کی مجلس میں کھڑا کر کے کوڑوں سے مارے پکڑ کے بڑیاں طریقے جاہل ظالے دیکھیں سامین اگرام یہ ہے عالم رابضیوں کا جب سے کاری احمد رسن کی پٹھائی ہوئی ہے تب سے یہ لوگ پاگل ہو گئے صرف گالی گلوز کرتے ہیں اب میں اتنے دمیلانسس سے بات کر رہا ہوں میں نے صرف ایک سوال پوچھا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں جو خلافت آئی تو باگے صدق کا کیا ہوا تو یہ جاہل جواب نہیں دو رہا ہے یہ لوگ صرف اور صرف عوام کو گھمرا کرتے ہیں ان کے لنے پلنے کچھ بھی نہیں ہے اب ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ تو ذرا رضی اللہ عنہ کا غسل کس نے کیا یہ جاہل کے بچے مجھ سے بحث کرنے آتے ہیں مولا علی کو نا تسلیم کریں جاہاں بیٹا جاہاں تیرے بس کی بات نہیں ہے جاہاں اپنے باپ کو لے کیا جاہاں تری ریکارڈنگ ڈال دیتا ہوں تیرے نمبر کے ساتھ سامنے رکھا ہم اس کا نمبر ڈال رہا ہوں کیونکہ گالی گلوز تو ہم دیتے نہیں اس کا نمبر ڈال رہے آپ لوگ اچھا سے اس کی کلاس لیجئے خاترداری کیجئے دعا میں یاد رکھے اسلام علیکم